اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی پیارا دامن کا ڈیزائن شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ بنانا بہت ہی آسان ہے جی اس کے لئے ہمیں بکرم چاہیے جس کی چڑائی جتنا ہمارا گیر ہے ہم نے اتنی رکھ لی اور لمبائی ہم نے تین انچ رکھی اس کے بعد ہم دو انچ پر ماک لگا لیں گے ہم اپنے پورے چڑائی کے پیس پر ماک لگا لیں گے پھر ہم ان نشانوں کو ملاتے ہوئے سکیل کے ساتھ ایک سپریٹ مارجلینڈڈڈڈڈڈہ کر لیں گے یہ ایک انچ پر ہم نے مارجن لائن ڈرہ کر لی اور دوسری طرف دو انچ ہمارا بکرم بچتا ہے تو سب سے پہلے ہم سینٹر میں ایک نشان لگائیں گے جب بھی کوئی پیٹرن ڈرہ کریں تو سینٹر میں نشان پہلے لگایا کریں تاکہ جب ہم دونوں سائیڈوں پر پیٹرن ڈرہ کرے تو پھر وہ اکول بنتا ہے پھر ہم دو دو انچ پر ماک لگاتے جائیں گے اسی طرح ہم دونوں سائیڈوں پر دو دو انچ پر نشان لگا لیں گے پھر ہم ان نشانوں کو سکیل کے ساتھ لائن ڈرا کر لیں گے یہ جو ڈیزائن ہے ہم اپنے ٹروزر پر بنا سکتے ہیں اپنے سلیوز پر بنا سکتے ہیں میں یہ ڈیزائن دامن پر بنا رہی ہوں آپ یہ کسی پر بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں لائن ڈرا کرنے کے بعد ہم ان کو اپنی شرٹ کے الٹی سائیڈ پر آئرن کے ساتھ لگا لیں گے یہ ہم نے آئرن کے ساتھ لگا لیا اس کے بعد ہم ان کی کٹنگ کر لیں گے یہاں تک مارجن لائن ہے وہاں تک ہم نے ان سب کو کٹ کر لینا ہے اس طرح ہمارے ٹو بائ ٹو کے باکس بن جائیں گے اس سے جب ہم ٹرائنگل بنائیں گے تو وہ سارے اکول بنیں گے دیکھیں یہ کٹنگ ہم نے کر لی ہے اس کے بعد ہم ان کو ٹرائنگل شیپ دے دیں گے اس طرح تو تمام ٹرائنگل ہمارے اکول ہوں گے اس طرح شیپ دیتے ہوئے ہم سلائی لگاتے جائیں گے اس طرح تمام ٹرائنگل شیپ دیں گے اور ہم سلائی لگا لیں گے اس دوران اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے سب سے پہلے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی اس طرح ہم اپنے تمام ٹرائنگل شیپ مکمل کر کے سلائی لگا لیں گے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے یہ دیکھیں ہمارے ٹرائنگل بن گئے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس نیٹ کی لیس ہے اگر آپ چاہیں تو اس کی جگہ ٹیشو کی لیس یوز کر سکتے ہیں شیٹل کی لیس یوز کر سکتے ہیں اس لیس کو ہم نیچے لگاتے ہوئے ٹرائنگل پہ سلائی لگا لیں گے جب بھی ہم نے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ کو سلائی کرنی ہو تو اپنے سوئی کی نوک جو ہے وہ کپڑے کے اندر رکھنی چاہیے تو میں نے یہاں پہ فیبری گلیو کا استعمال کرتے ہوئے اپنی لیس کو ٹرائنگل کے ساتھ پہلے اٹیچ کر لیا تھا اب ایزیلی اس پہ سلائی لگ رہی ہے آپ بھی جب اس طرح کریں یا تو فیبری گلیو یوز کر لیں یا آپ پن کر کے پھر اس طرح سلائی لگا لیں پھر ایزیلی ہمارا کام ہو جاتا ہے اس طرح ہماری سلائی کمپلیٹ ہو گئی اگر آپ چاہیں تو اس طرح سمپل بھی رہنے دے سکتے ہیں لیکن میں اس کے ساتھ میرے پاس آف فائٹ کلر کی یہ چھوٹی لیس ہے یہ ملکی لیس ہے اس کا میں یوز کروں گی اور ان کو اس ڈیزائن کے اوپر رکھتے ہوئے سلائی لگا لوں گی میں نے اس کے لیے جو کلر کمبینیشن کیا ہے میں نے آف فائٹ لیس کا یوز کیا ہے آپ اس کے لیے کلر اپنے سوپ کے اکارڈنگ کوئی بھی کلر اور کمبینیشن بنا سکتی ہیں تو اس طرح ہم چھوٹی لیس پہ ایک سلائی لگا لوں گی اور اس کے بعد میں ایک سلائی اور اوپر لگا لوں گی تاکہ ہماری جو لیس ہے وہ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے اس طرح ہم چھوٹی لیس پہ دو سلائیاں لگا لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح اٹیچ ہو جائے دیکھیں کتنا ایزی اور کتنا پیارا ہمارا ڈیزائن تیار ہو گیا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں کومنٹس کریں اللہ تعالی آپ سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں